ابھی ہم سلہ روغہ میں ہیں کانی گرم سے آگے تھوڑا سا آئے تو وانہ سے پہلے سلہ روغہ سلہ روغہ شکعی سے پہلے سلہ روغہ ہے یہاں پر کچھ ساتھی ہیں بکھر سے آئے ہیں لہیہ سے بھی آئے ہیں میں بھی ان سے پوچھتے ہیں یہ کس طرح آئے ہیں اور ان کو علاقہ کس طرح لگائے کدر سے ہے بھائی جن بھائی ہم بکھر سے آئے ہیں بکھر تحصیل دریاخان سے تحصیل دریاخان سے کتنے لوگ آئے ہیں ہم تقریباً مفتلی کزا نے کوئی ٹانگ سے آیا ہے کوئی لالیسان کروڑ سے آیا ہے لئیہ سے بھی آئے ہیں آج تو سارے اکٹھے گروپ بننا ہوئے پندرہ بیس بندے ہیں کتنے دن سے ہیدھر ہیں ہم دو دن سے ہیدھر ہیں بس کل کدر تھے کل کل ہم نے جنڈولا اور ادھر سٹیک کیا ہے پیرہ ستا ہیستا ہوتے ہیں آج ادھر سٹیک کیا ہے سلہ روغہ میں تو رات کی در کزارتے ہیں رات کا کافی کریں گے کہ ان کے تھکے ہوئے ہیں ہم تو ادھر سٹیک کر کے سکون کر کے صبح پھر اپنا سفارہ کے جاری کریں گے آج آپ نے کیمپ لائے ہیں ٹینٹ لائے ہیں کیا سسٹم رات کا اپنا نظام بنایا ہوا ہے ادھر کیمپ وغیرہ لگائیں گے ابھی کھانے وغیرہ کام نے نظام بنایا ہوئے جہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں کیا پرینے کیا پرینے کیا پرینے ہم ان کو سلام پیش کریں گے اور ہماری نیک تمنہ ان کے لیے اللہ ان کو خوش رکھے اچھا اور پہل دفع ہے یا پہلے بھی آئیں سے پہلے وزیرستان پہلی مرتبہ آ رہے ہیں ادھر کس نے بتایا تھا کہ اس جگہ آنا ہے بس میڈیا سے پہ دیکھتے تھے تو شوق تھا کہ دیکھیں گے پاکستان کا علاقہ تو انشاءاللہ آئے ہیں بھی تو بہت بڑا مزہ آ رہا ہے بہت اچھا محسوس ہوا ہے میں نے جیسے پہلے بتایا ہے پہلے تو میڈیا والے تو ایسے پھلاتے ہیں تو تھوڑا ڈار بھی تھا پہلے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا لیکن ادھر آکے پتہ چلا کہ جہاں کے لوگ بہت اچھی ہیں بہت مزہ آتا ہے پور امن لوگ ہیں امن پسند لوگ ہیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے اچھا یہ نیچے اس کے آپ کے گاؤں میں اور ادھر کورونا کا کیا حالہ در لاک ڈاؤن تھا ادھر نہیں تھا مہا پہلے تو بڑا لاک ڈاؤن نے بڑا مسئلہ کیا ہے لیکن جب سے مطلب حکومت نے نرمی کیا تھوڑی سمارٹ لاک ڈاؤن جیسے ہوا ہے یہاں پر کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ کرونا کوئی چیز ہے یا نہیں ہے ابھی تو نہیں محسوس ہو رہا ہے کوئی ایسے لوگ گھوم رہے ہیں ابھی تو مطلب کوئی اتیاد کرتے ہیں یہاں پر بھی اتیاد کرتے ہو اتیاد تو زہری باتیں کرنا چاہیے لیکن جہاں کے محول کو دیکھ کے ہم بھی ادھر گھول مل گئے ہیں تو ہم بھی بھول گئے کہ کوئی کرونا آیا ہوا ہے آپ کو لگتے ہیں یہاں کے لوگوں کو لاک ڈاؤن کا مطلب پتہ ہوگا یا نہیں پتہ ہوگا نہیں یہاں کے لوگ پڑے لکھے ہیں ماشاءاللہ تو پتہ تو ہوگا ان کو میرے کو جانے مکین پہ پہ چکے گا چل گئے ہوتل پہ بیٹھے ہیں چاہے وغیرہ پیئے تو ادھر بہت مڈا بزہ آیا ہے پیرا گیا کے کانی گناہ میں بھی ہم نے تھوڑا سٹیک کیا ہے وہاں پہ بہت مزہ آیا ہے تھوڑا روڈ کا مسئلہ تھا کیونکہ بہت خطرناک موڑ تھے تو دار بھی لگتا تھا ایک دو جگہ پہ ایسے کوئی حادثات بھی ہوئے ہیں چھوٹے موٹے تو دار بھی تھا لیکن یہ ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں ہاں گاڑیاں وغیرہ اور جو یہ لڑکی ہوتے ہیں بھائک تیز بھگاتی ہیں وہ بھائک پہ ہیں ہم بھائک پہ ہیں ہمارے پیچھے آپ دکھا سکتے ہیں وہ کتنے بھائک ہیں دو دو بیٹھا ہونا ہے تقریباً ہوں داروالا پشتے ہیں تقریباً تیرہ بھائک ہیں ہمارے پاس بھائک پہ دو دو بندے ہاں تقریباً دو دو بندے ہاں دو دو بندے مطلب جہاں پہ سٹے ہوتا ہے سٹے بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم بیسے کٹھے آ رہے ہیں یعنی کہ ہم سٹے بھی کرتے ہیں علاقہ دیکھتے ہیں جی جی تو جیسا ریواج ہے یعنی کہ ہم سیلفیاں وغیرہ بھی لیتے ہیں اور موسم میں کتنا فرق ہے لئیہ میں اور در میں بہت بڑا فرق ہے بھائی جان بہت جہاں تو ابھی بھائی میں ایک تھنڈ محسوس ہو رہی ہے جیسا یہاں کا پانی ہے بڑا تھنڈا پانی تھا تو بڑا مزہ تو رات کو تو کئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے در نہیں رات کو تو ہم نے اپنا ہمارے بندوباس کیا مطلب کمبل وغیرہ اور ہم نے سارے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں نا تو شکر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ رات کو یہاں پر مسئلہ مسائل نہیں ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے جو میڈیا پر دیکھتے تھے کہ ادھر جو ہوتا ہے چینٹی گریٹ کام ہوتا ہے ٹھنڈ ٹھنڈ ہوتی ہے تو اس لئے ہم نے اپنا بندوباس کیا تھا تمہارا نام کیا ہے میرا نام عمر نیازی اچھا اپنے علاقے کے لوگوں کے لئے کیا بولو گے کہ اگر کوئی ادھر آنا چاہے ادھر اس علاقے میں تو ہاں میں اپنے سارے سریکی بھراما کوئی آگا علاق ساں کہ اس علاقے چکر لو بڑا مزید علاقے بڑا سونہ علاقے بڑے پیار آلے لوگ ہی نہیں تھا تیتا کہ تو بڑا اچھا لگ سی آئندہ بھی پروگرام آپ کے انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں گے ہمارا تجھے ہی پروگرام ہے کہ ہم بھارید یا کوئی ایسے سیلیبریٹن دن ہوتے ہیں تو ہم ادھر ہی آئیں گے انشاءاللہ ادھر کے اسلہ اسلہ تو نہیں چلا ہے ابھی تکیسی سے نہیں نہیں ہم نے تو اس طرح کوئی چیز دیکھی بھی نہیں کوئی طالبان والے بان تو نہیں ملا بھی نہیں نہیں ہمیں تو کوئی بھی نہیں ملا ہمارے آرمی کے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں سارے ہر جگہ پہ جو ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں تو ان کا روی ابھی بڑا اچھا ہے اگر طالبان کوئی مل گیا پھر کیا کیا کرو گے اس کو نہیں طالبان انشاءاللہ بھی آرمی کا کھڑنٹرول ہے طالبان نہیں ملیں گے ہمیں پورا جکین ہے اچھا چلو ٹھیک ہے شوال تو نہیں گیا ابھی تک شوال جی نہیں ادھر نہیں گیا اچھا شوال جائے اس سے بھی خوبصورت علاقہ ہے انشاءاللہ ادھر بھی جائے کتنے دن اور ابھی در ہو بس جتنے دن تک تھکتے نہیں ہیں اتنے دن تک تو ہے نیچے تو کرونا سب لاک ڈاؤن ہے اور بھی جانل ہو رہا ہے وہاں پہ بڑی پریشانی ہے ویسے ابھی چھوٹیاں بھی ہیں نا تو چھوٹیاں ہیں تو اس لیے ادھر نکلے ہوئے ہیں تو کبھی کبھی ایسے موکے ملتی ہیں اچھا ادھر سگنل مگنل کا تو نہیں چلتا کبھی کبھی مسئلہ تو نہیں ہوتا نیٹور کا تو پرابلم تھا پہلے لیکن ادھر جب سے آیا سالہ روگا میں تو یہاں پہ جائز کا نیٹور کام کر رہا ہے باقی ہم نے سنا ہے کہ جو فون کا نیٹور کام کرتا ادھر جائز کا بھی کر رہا ہے جائز کا بھی کر رہا ہے تو گھر والے فون مون کرتے پوچھتے رہتے ہیں یا نہیں زیاری بات انہوں نے خیریت تو ملوم کرنی ہوتی ہے تو پریشان تو نہیں ہے کہ پتہ نہیں وزیرستان میں کیا ان کو ہم نے اطماد میں لیا ہے انہوں نے ہم نے بتایا کہ ہم بہت اچھے ہیں تو پہلے پہلے بھی کوئی آیا ہوئے آپ گروپ میں سے ادھر یا کچھ بندے ہیں جو ٹانک سے آئیوں میں تو ان کا ادھر چکر لگتا رہتا ہے تو زیاری بات ہے رہنمائی گالت ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے باس رو اللہ باس دریمی بیا چلو جی بہت خوش ہی آپ سے مل کے چلو بھائی ہے بھائی ہمارے کے نام آپ کا عمر نیازی عمر نیازی بھائی ہے ان سے تھوڑی بات چیت کی گپ شپ کی تو بہت خوش ہی ہوئی ہے ان سے مل کے اور بھی یہاں پر دن میں بھی ہمیں بہت سارے لوگ ملے لیکن ابھی ذرا ٹائم تھا تو ہم نے کہا چلو تفصیلی سے ان سے بات کر لیں ورنہ اور بھی لوگ یہاں پر نیچے پنجاب سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں گمھنے پھرنے کے لئے تو ان سے ہماری بات ہوئی تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹھیک ہے نا بہت شکریہ اسلام ہوں لے